بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کے آلے ہیں سب کی امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں اللہ کا شکر ہے آج جو ہے میں نے اپنا ولوگ کھانے پینے سے ہی سٹارٹ کیا ہے آج لوبیا کی دال بنا رہے تھے لوبیا کی دال چاول تو میں نے سوچا کہ یہ ہی صحیح جو ہے اپنا ولوگ آج کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ولوگ جو ہے کھانے سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو میری زندگی میں میں نے ان کے جو کول ہیں ان کو اپنا کے میں نے اپنی زندگی کو کس طرح آسان بنائی ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو ایک کول جو ہے ان کا سناتی ہوں انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لئے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی تجھے تیرے فائدے کے لئے چاہتا ہے تو اس بات سے مجھے ایک اتنی دل میں اتمنان ہوتا ہے کہ دیکھو دنیا میں ہم بہت سارے ہم انسان ہیں ہم بہت ساری توقعات لگا لیتے ہیں دوسروں سے تو وہ ہمیں نہیں لگانی چاہیے انسانوں سے جب توقعات لگا لیتا ہے تو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی مطلب وہ خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی مطلب آپ کو محدود رہنا پڑتا ہے اور آپ محدود روگے تو آپ اپنے توقعات صرف اللہ تعالیٰ سے اگر لگائیں گے تو ہر چیز وہ صحیح ہوتی جائے گی اگر آپ انسانوں سے لگاؤ گے آپ اسے اپنے دل کا حال بتاؤ گے جو کچھ بھی کرو گے تو کبھی بھی اس چیز میں آپ کا فائدہ نہیں ہوگا آپ ہمیشہ فائدے میں تب رہتے ہو جب اللہ سے آپ توقعات لگاتے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے جو اللہ سے ہی اپنے دل کی ہر بات کریں سب کچھ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو آپ کے فائدے کے مطابق آپ کو دیتا ہے جو جس چیز میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ دیتا ہے انسان سے فائدہ ہی نہیں ہے کوئی توقعات لگانے کا آپ کسی سے اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہیں تو آپ یقین جانے کہ آپ اگر دکھی ہیں تو آپ اپنے دل کی باتوں سے شیئر کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کسی ٹائم کوئی ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو ایسی ڈز مارے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس لئے اپنے دل کا حال صرف اللہ کے سامنے بیان کریں آپ کا جو پکا سچا دوست ہے وہ صرف اللہ ہی ہے اور یا آپ کی ماں اگر حیات ہے تو صرف وہ ہے ٹھیک پرسکون زندگی گزارنے کے لئے میں نے تو یہ اپنے دل میں اپنے ساتھ اپنے پلو کے ساتھ اس بات کو نہ بانت لی ہے تو اس لئے میری زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو گئی ہے تو ایک اور حضرت علی کا قول ہے اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رف کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نفاتا تو اس لئے میں یہ چیز جب میں نے پڑھی تو میں نے یہ سوچا کہ مطلب میری زندگی میں بہت سارے دکھ ہیں بھی ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں دکھ ہر کوئی جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوش نہیں رہتا کہ زندگی میں جو ہے نا ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نا ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز کی کمی رکھی ہوتی ہے ضرور تو یہاں پڑنا یہ مجھے ان کا یہ قول اتنا اتنا میرے دل کو لگا تو میں نے نا یہ والا ان کا قول بھی نا اپنے پلو کے ساتھ بانت لیا کہ ظاہر ہے دیکھو اگر میری زندگی میں کوئی دکھ آتا بھی ہے تو میں اس کو بیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے میں اس کا بہت زیادہ وویلہ نہیں مچاتی کچھ نہیں کرتی میں اس کو بیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور میں کرتی بھی ہوں اور میں کسی کو بھی اپنا دکھ نہیں بتاتی بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو جس پہ انسان کو بہت سارا دکھ لگتا بھی ہے لیکن جو ہے نا میں نے اب تک جو ہے اپنا دکھ اگر مجھے کسی چیز پہ الحمدللہ ویسے بہت سارا کوئی ایسا سویر دکھ نہیں ہے میرا کہ کبھی مجھے ایسا ہوا لیکن اگر کبھی مجھے کسی بات پہ کبھی کبھی انسان کو ایسا ہوتا ہے نا کسی چھوٹی سی بات پہ بھی دکھ لگ جاتا ہے تو مجھے اگر لگ جاتا ہے نا تو میں صرف اور صرف اپنے اللہ کے ذاتے شئر کرتی ہوں کیونکہ انسانوں سے تواقعات رکھنی ہی نہیں چاہیے مطلب میں ایون کہ میں اپنے ہزبن کے ساتھ بھی اپنے دل کی بات شئر نہیں کرتی جب اگر مجھے بہت زیادہ لگے تو بس میں اللہ تعالی کے سامنے بیٹھ جاتی ہوں اور انہی کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کرتی رہتی ہوں اور میں کسی کے سامنے رونا دھونا نہیں ڈالتی یہ دونوں چیزیں میں نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا ہے کہ اگر دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے اتنے قریب بھی ہوتی ظاہر ہے میں اگر لوگوں کے سامنے اپنا رونا روتی تو ظاہر ہے لوگ تو کبھی بھی میرے فائدے کے بارے میں تو نہیں نہ سوچیں گے تو وہ ہمیشہ اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں تو اس لیے دونوں کاموں میں ان دونوں باتوں میں مجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے ان دو کولوں سے جو ہیں میری زندگی میں بہت سکون ہے بہت بہت آپ شکین جانیں گے کہ بہت سکون ہے اگر آپ بھی ان دو کولوں کو اپنائیں گے اور اس پہ تھوڑا سا بھی گروہ فکر کریں گے تو آپ کو آپ کے بھی اللہ تعالی کے ساتھ رابطے مضبوط ہو جائیں گے صرف اپنے رب سے رابطہ مضبوط رکھیں اور کسی سے بھی نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ میری زندگی کے دو ایکسپیرینس میں نے جو اپنے ساتھ کیے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا آپ کے بھی نولج میں کوئی بات آ جائے اور میری جو ہے نا اور ویسے بھی اچھی بات پھلانا جو ہے وہ صدقے جاریہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ساتھ میں نے اپنے کچن کو بھی سارا صاف کر لیا میں نے کھانا شانہ بھی کھا لیا تھا کچن بھی سارا صاف کر لیا میں اندر روم میں گئی میں نے روم بھی سارا صاف کر لیا اور بہت ساری باتیں بھی ہو گئیں چلے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اور یہاں پر جو ہے نا آپ کو سب سے زیادہ غصہ تاب آتا ہے جب آپ پورا کچن صاف کر لو اور بعد میں آپ کو دو بردن پھر مل جائیں دھونے کے لیے